محترم ناصرین السلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام پھیلاؤ اور ضرورت مندوں کو کھانا کھیلاؤ اور صلح رحمی کرو اور رات کو تحجد کی نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے ترمزی تفسیز خبر جانتے ہیں آج کی ہیڈلائنز تنقید و بیانبازی کو چھوڑ زلائن پی ترقیات پر دھیان دے نورل ملے باجریٹی کسانوں سے کیے حلدی بوچ کے خیام کو یقنی بنائے محض وعد ناخابل قبول ایم ایسی فارو خسین امن و ضبط کی برخراری میں ریپڈ ایکشن فورس کی خدمات خابل ستائش امن و ضبط کی برخراری پولیس کی اولین ترجی کمیشنرہ پولیس کارزی کیا خودساختہ سوسائیٹیز وہ کمیچوں کا مقصد مال بٹوڑنا نہ کی عوام کی خدمت انتخابہ سے این قبل خودساختہ سوسائیٹیز سرگرم عوام ہوشیار بات سبق سکھائیں پارٹی ہائی کمان کی حدف سے بڑھ کر جوش کے ساتھ میمبر سازی کریں پارٹی کا ہر رکون ایک سپاہی زیٹ پی چیرمن وچھل راؤں اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف ایم پی کی حیثیت سے منتقب ہونے والے ایم پی صرف بیان بازی تک نہ رہے بلکہ عوام سے کیے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے کام کریں اور ہالدی بوٹ کے قیام کو یقینی بنائیں تنخید کے بجائے کام سے عوامی خدمت ثابت کریں باجرڈی گو وردھن کا بیان نظم آباد ایم پی کی حیثی سے کامیابی حاصل کے شخص ٹیارس پارٹی کو تنخیدوں کا نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہے بلکہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسبانی کرنے کا ڈشپلی منڈل مستقر میں کالیانا لکشمی شادی مبارک چیکوں کی تقسیماتی پروگرام میں شرکت کیے رورل ایم ملے باجرڈی گو وردھن نے اظہار کیا اس پروگرام میں نظم آباد رورل منڈلوں کے زیٹ پی ٹی سیز اور ایم پی پیس وہ ایم پی ٹی سیز سرپنچوں اور ٹیارس منڈل کے صدر خائدین وہ کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر رورل ایم ملے نے کہا کہ رورل حلقے کے تقریباً ایک ہزار ایک سو ستر کالیانا لکشمی اور شادی مبارک استفادہ کنندگار میں چیکوں کی تقسیمات کا اظہار کیا اس کی مالیت گیارہ کروڑ ستر لاکھ سے بھی زیادہ ہونے کی بات کہی اس طرح سی ایم ریلی فنڈ سے پانچ کروڑ روپیوں کے چیکوں کی تقسیمات کرنے کی بات بتا حکومت ازنا سب کچھ کرنے پر بھی دیگر پانچوں کے خادین کی باتوں پر بھروسہ کر اس پارٹی کے خواہد کو ایم پی کی حیثے سے کامیاب بنائے جانے پر اقصوص جتایا مستقبل میں جی آر ایس حکومت کو تاؤن دے کر جی آر ایس حکومت کے احسانوں کو چکانے کا خیال ظاہر کیا ملک میں امن و ضبط کی حفاظت میں ریپڈ ایکشن فورس کے خدمہ ستائشت کے خابل پولیس کمیشنر کارتی کیا کا بیان آر ای ایف ڈیمو پولیس ملازمین میں مثال پیدا کی نظم آباد پولیس پرٹ گراؤن میں سی آر پی ایف امن و ضبط شبے کے ریپڈ ایکشن فورس ملازمین ہتھیاروں کا استعمال اور تحریک وہ احتجاج کو ختم کروانے کے لیے لیے جا رہے اقدامات کی نمائش کی آر ای ایف ایس آئی ونکر ٹراؤ زلا پولیس ملازمین کو کئی نسکوں کی معلومات دی اور اس کے بعد لگایا گیا اجراس میں سی پی کارتی کیا نے آر ای ایف ملازمین کی ستائش کی اور شہر میں لگایا گے مارچ پاس سے عوام میں ان کی حفاظت کے بارے میں اور بھی زیادہ اعتماد بڑھ جانے کا اظہار کیا نظام آباد میں نظام آباد کو بھی ایک سنزیٹیو پیسٹک مانا جاتا ہے لائنڈ آرڈر سیٹویشن یہاں پہ بیچ بیچ میں آتی رہتی ہیں ہمیشہ ہم لوگ الارٹ رہتے ہیں لائنڈ آرڈر پوائنٹ آرڈر سے لائسٹ یر بھی ریپیٹ ایکشن پورس کا ڈیمو ہوا تھا تو ہمارے یہاں بھی سپیشل پارٹیز ہیں جو کی لائنڈ آرڈر مینٹرینس کے لئے سپیسپیکلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس طرح کا جو ڈیمو ہے that is very useful ہمارے لئے بہت زیادہ یہ useful ہے تاکہ اپنے جو سپیشل پارٹی ہیں اور ہمارے جوان ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں چاہ چاہ تیکنولوجی بعدوں سے کچھ نہیں ہوتا کام کر کے دکھائے مل سی فاروخ حسین کی ایم پی پر تنخید نبی پیر منڈل کے بنولا اور نظام پور دیہاتوں میں لگایا گیا تیاریس رکنیت سازی پروگرام میں بودھن حلقے کے رکنیت پروگرام انچارج مل سی فاروخ حسین مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی کارکنوں کے ناموں کو اندراج کر رسی دیں دی اور اس پروگرام میں تیاریس پارٹی منڈل صدر نرسنگ راؤزی پی ٹی سی رکن سویتا ایم پی ٹی سی رکن کرشنا موہن ایم ل سی کی ہاتھوں کسیر تعداد میں کارکنوں کے ناموں کو درش کروایا اس کے بعد حال ہی میں فارد ہوئے لنگا پور لفٹ چیئرمن گنگادھر کی افراد خاندان کو پرسا دیا رکنیت سازی پروگرام کے موقع پر ایم ل سی فاروخ حسین نے کہا کہ دم وہ خم رکھنے والے لیڈروں کو بھی مات دینے والے لیڈر صرف کیسیر ہے اس طرح کے قائد کو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا منسپل انتخابات میں جی آر ایس کو پرچم لہرائے جانے کی ترقیب دی انتخابات سے این خبل خودساختہ سوسائیٹیز وہ کمیٹیا ظاہر ہوتی ہے اور سوسائیٹیز کی پاور اور اہمیت ظاہر کرتی ہے اور اپنا اُلو سیدھا کرتے ہوئے انتخابات کے بعد غیب ہو جاتی ہے اور در حقیقت انہیں عوامی مسائل اور ان کی حل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جون جون کورپریشن انتخابات خریب آ رہے ہیں لوگ سبا اور اسمبل انتخابات کی طرح خودساختہ سوسائیٹیز وہ کمیٹیا اپنی اہمیت وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انتخابات کے وقت قائدین سے ووٹ بینک دکھا کر موٹی موٹی رخ میں وصول کرتے ہیں اور محل جات کی ترقی وہ بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ان کے اقدامات صیفر ہوتے ہیں جن کے سبب سلم نواہی علاقوں کی عوام کو بلدی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہوتی عوام نے ان سوسائیٹیز وہ کمیٹیوں کے ذمہ دران کے جھانسے میں نہ آنے کی خائدین سے اظہار کیا اور سیدھے عوام سے رجوع ہونے اور ان کے مسائل کے ایک سوئی کرنے کا اظہار کیا اور جو خائد ان کے مسائل کے حل کے لیے اور عوام خدمت گزار ہوگا اسے ہی ووٹ کرنے کا اظہار کیا یہاں سے بڑے بڑے جو سوسائیٹی میں جو بڑا آدمی ہیں انہوں کے پیسے کھانے کے حاصل سے بیٹھ جاتے پھر اب ان کو پیسہ کھائے بول کے ہم اگرچہ بولیں داؤنا کچھی رنگ بھاگ جانا پڑتا تو یہ کیا ہے ظلوم ہم ہمارے مہلے کے ہم بڑے ہو کے بھی ایک لاری میں مٹھی لے کے دالیے جیسے نہیں ہم کسی کو آواز اٹھا کے بولے جیسے نہیں یہ ضروری ہے سب سے زیادہ یہ گڑے یہ کامہ کون ہیہاں کا لیڈر کرانے والا ہے کون ہیہاں کا بڑا آدمی کارانے والا ہے سب جیب بھر لیا اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا کے بیٹھ گئے یہاں کوئی بڑا آدمی نہیں آپ کھانے والا آدمی کے نامہ بولو تو پھر ہم غلطی میں رہتے کہ ان کے نامہ بول دے رہے بول کے تو پھر کائسا ابراہیم نگر ڈیولپمنٹ سوسائیٹی اور آسد بابا نگر یہ سوسائیٹی کے لوگاں یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہے کوئی بڑے عدیداروں سے جا کے میرے نہیں اور کاموں کو پورے کام ہے پورے کچھرہ پانی کی پریشانی کوئی کام نہیں ہو رہے کوئی بڑے عدیداروں کے پاس سے جا کے سوسائیٹی والے کام نہیں کر آ رہے اور نالیاں پانی بھوت ہیں یہاں پہ آسد بابا نگر ابراہیم نگر میں تو ان سوسائیٹی والوں سے الیکشنوں کے ٹائم سرساب و شادہ ماحول ہی ترقی پذیر معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے کوئیتا رڈی فاؤنڈیشن کی شجرکاری مہم ڈاکٹر کوئیتا رڈی کا خطاب نہ صرف پودے لگائے بلکہ ان کی نشونما بھی اولاد کی طرح کرے ساخ سترائی پر دھیان دے وائی ایس سار سی پی خائد حاجرہ بیگم کا اظہار شہر کے ناغرم علاقے میں کوئیتا رڈی فاؤنڈیشن کی داوات دیگر نے حصہ لیا اور مختلف مخامت پر شجرکاری کی دو روز قبل گہرے گڑے میں گر فوت ہونے والے بچوں کی افراد خاندان کو پرسا دیا اس موقع پہ ڈاکٹر کوئیتا رڈی اور حاجرہ بیگم نے عوام سے خواہش ظاہر کی کہ وہ لگائے گے پودوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے تاکہ یہ کل تناور درخت میں تبدیل ہو کر سرسر وہ شاداب ماحول فراہم کرے اور یہ تین سو پوٹر میں ہم دیکھے تو سب بلو پاورٹی لائن اور لیبر لوگ جادہ رہتا اور ہم پرسوم آکے جب درخت لگانے کا جو پروگرام رکھتا گیا ہے کبیتا ریڈی فانڈیشن کے ذریعے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ درخت جو ہیں انسان کی زندگی میں بہت اہم رول رکھتے ہیں اور عوام کی بھی زمیدار یہ ہے کہ یہ نہ صرف لگا کے چلے آنے کے بعد کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھاڑ سوک جاتے ہیں یا پھر اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی کبیتا ریڈی صاحبہ اور ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ وائی اے سار سی پی کجمک صاحب اور باقی جو کواپرٹ کرے ہیں اس پروگرام میں یہ تو اپنی زمیداری سے ایک اچھے کام کی شروعات کیے بلدی انتخابات بیلٹ پیپر پر مناقض ہونے کی امکانات الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر پر انتخابات کیلئے ہری جھنڈی ملنے کی اطلاعات ریاستی الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی نے بلدیا انتخابات بیلٹ پیپر پر مناقض کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شفاف انداز میں انتخابات کے انقاط کی رہا ہموار کی ہے بصورت دیگر کئی ایسے جالساز سیاست داؤں جو عوام کی تائیس سے محروم ہو چکے ہیں ای وی ای مشین پر رائے دہی کی صورت میں بوگرز ووٹ کے ذریعے کامیابی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جن کے منصوبہ پر پانی پھر چکا ہے باوصوخ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ڈیوزنوں میں کئی جالساز سیاست دان نے بوگرز ووٹ بنا رکھے تھے ان کے یہ بوگرز ووٹ اب چلنے والے نہیں ہیں دو دہے قبل ملک بھر میں بیلٹ پیپر رائے دہی منقض کی جاتی تھی جس کی بنا پر شفاف انداز میں انتخابات منقض ہوتے تھے لیکن سائنس ووٹ ٹکنالوجی کی ترقی کے سبب بیلٹ پیپر کے بجائے ای وی ای مشینوں پر رائے دہی منقض کی جا رہی ہے دوہزار چودہ سے دوہزار ونیس تک منقض ہونے والے انتخابات میں ای وی ایم مشینوں پر رائے دہی کرانے کی باس کئی گوشوں سے رائے دہی میں اُلٹ پھیر کے الزامات آیت کیے جا رہے ہیں لیکن تب تک انتخابی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشنر تیرنگانہ ناگی ریڈی نے بلدیا انتخابات سے قبل یہ اعلان کر دیا ہے کہ رائے دہی بیلٹ پیپر پر منقض کی جائے گی جسے شفاف انداز میں رائے دہی کی رہا ہموار ہو چکی ہے بیلٹ پیپر رائے دہی کی صورت میں بوگس ووٹنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور ووٹ ڈالنے والے ہر ایک شخص کی مکمل جانچ کے بعد اسے حق رائے دہی کا موقع دیا جاتا ہے انقریب منقض ہونے والے بلدیا انتخابات عوام کے لئے اہم مانے جا رہے ہائی کمان کے دیئے گئے تارگیٹ سے بھی زیادہ ممبران کے ناموں کو درش کروائے زیڈ پی چیر بین دادنگاری بچھل راو کا بیان ٹیار ایس پارٹی رکنیت سازی پروگرام پر زیادہ اہمیت دے رہی اور رکنیت کے لئے ممبران کو بیما پولیسی کی بھی سہولیات دی جا رہی چندور مندل مستخر میں زیڈ پی چیر من دادنگاری بچھل راو ٹیار ایس پارٹی رکنیت سازی پروگرام میں شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹیار ایس پارٹی رکنیت سازی میں خادیم وکار کنان آگے بڑھتے ہوئے کسیر تعداد میں ناموں کو درش کروائے اور بانسپڑا حلقے میں ایک لاکھ ناموں کو درش کروانے کا پارٹی نے ٹارگٹ لگایا ہر کنان اپنی انتھک کاوشیں کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ رکنیت درش کروانے کی ترقیب بھی دیگر پارٹیوں کی طرح درختوں کے نیچے بیٹھے ناموں کو درش نہ کروائے بلکہ گھرگر پھر کر ممبران کی حیث سے ناموں کا اندراش کرنے کی بات کہی اور رکنے سازی پروگرام ختم ہونے کے بعد حکومت کمیچوں کو تشکیل دے گی اور ممبران کو ان کمیچوں میں لینے کے امکانات کا اصحار کیا deine کمیچوں میں موسیقی یہاں لید ایک مقصر سا بخفہ چلنگا نامے پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی فیت کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جن کی تیر دھرکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام وہ ٹیک میں ناراض دی بیوی شہر کے بی چکو شبا خراب سیگریٹ گھتکا گلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو ہرپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نرامہ بار آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلر صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار ہم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائنون سکس کی جیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شوروم کے باسو نہروپارک نظم آباد فون نمبر 939489850 وقف کے بعد دوبارہ ستقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرح انتخابی کاموں میں تیزی سرکاری ملازمین پوری توجہ کے ساتھ کاموں کی انجاب دہی کریں نظم آباد کے علاوہ ظلے کے دیگر بلدیاجات کے انتخابات کے لئے اہتداران کمر بستا گزشتہ دو روز سے انتخاباتی کاموں میں تیزی لائے گئی انتخابات کی اختتام تک ملازمین چھوٹیوں پر نہ جانے کے کمیشنرز نے احکامات جاری کیے چھوٹیوں کے روز میں بھی خدمات انجام دینے کا اظہار کیا فیلحال ووٹرز کی درستگی پر ذہن دیا جا رہا لوگ سبا انتخابات میں استعمال کیے ووٹرز ذابطے کو ہی پھر سے تیار کیا جا رہا اور اس مہا کی دستاری کو پولنگ سنٹروں کے حساب سے ہی ذابطے کا اعلان کیا جائے گا اعتراضات کو خبول کرتے ہوئے چودہ تاریخ تک آخری ذابطے کو تیار کرنے کے احکامات ہیں جس سے انکاموں میں تیزی لائے گئی سرکاری سکلوں میں بھرے پڑے مسائل کی فوراں ایکسوئی کی جائے اے آئی پی ایسیو ذلا سیکٹریٹی جوالہ نے کیا مطالبہ سلے کے سرکاری سکلوں میں بنیادی سہولیات نہ ہونے سے طلبہ سخت دشواروں کا سامنا کر رہے ذلا بھر میں موجود سرکاری سکلوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اے آئی پی ایسیو کہتا ہے شہر کے کورٹ گلی گرلز جنئر کالے سے ڈی ایو آفیس تک ریالی نکالی گئی ڈی ایو آفیس کے سامنے بیٹھ کر دھنڈا منظم کیا گیا اس موقع پر اے آئی پی ایسیو قائدین نے کہا کہ ذلا کے مختلف سرکاری سکلوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے سے تلباس سخت دشواروں کا سامنا کر رہے پینے کا پانی بیتر خلاؤں کی علاوہ اور بھی کئی سہولیات نہیں ہیں جس سے طالبات کو دشواریوں میں ابتلاہ ہونے کی حالات پیدا ہو گئے فوراں اہددار مسائل کی ایک سوئی کے لیے فوراں اقدامات لے بسورت دیگر شدت کے ساتھ مہم چلانے کا انتباہ دیا اس کے بعد ڈی ایو آفیس میں متعلقہ اہددار کو مکتوب پیش کیا ازافی شدہ تنخواہ کی اداگی کا مطالبہ لے کر آنگنواری ورکرز کا سی ای جو کی خیادت میں احتجاج جلد ازافی تنخواہ کی اداگی کا مطالبہ شہر کے نام دیوڑا میں واقعی سی ای ٹی آفیس میں سی ای ٹی آفیس میں سی ای ٹی آفیس زلہ سیکٹریٹی نور جہاں نے پریس کانفرنس لگائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنگنواری سینٹرز کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے احتجاج کرتے ہوئے شہر کے راجیب گاندی آجوٹوریم سے کلیکٹر تک ریالی نکالنے کا اظہار کیا آنگنواری سینٹرز کے لیے مرکزی حکومت تنخواہوں میں اضافہ کر آٹھ مہا کا عرصہ گزرنے پر بھی ریاستی حکومت آج تک ادا نہ کرنے پر افسوس جتایا اسی طرح آنگنواری سینٹرز کے ملازمین کو مستقل کروانے اور انہیں پینشن ای ایس آئی اور ملازمتی تحفظہ دینے کا مطالبہ کیا وہیں دوسری جانب ریشن شاپوں کی ذریعے چانول کو لانے کے لیے ان سے ہمالی کام لنے کی بات بتائی اور مسائل کی ایک سوئی کے لیے اس مہا کی دستاری کو کلیکٹر آفیس کے سامنے لگائے جا رہے دھرنے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گھریب لڑکیوں کی شادی کے لیے حکومت مالی تاؤن دے رہی روالے ملے بازوڑی گواردن کا بیان کلیان لکشمی وہ شادی مبارک سکی غربہ عوام کے لیے نعمت ثابت ہو رہی ڈشپرلی مڈل مستخر کے ایک پرائیوٹ فنکشنال میں روالے ہلکے کے ساتھ منڈلوں کے گیارہ سو تیس کلیان لکشمی اور شادی مبارک استفادہ کنندگان میں ایمیلے بازوڑی گواردن نے چیکوں کی تقسیم کی اور غربہ اپنے لڑکیوں کی شادی کے لیے کسی بھی طرح کی پریشانیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں خود حکومت ان کی شادیوں کے لیے مالی تاؤں دینے پر ستائج ظاہر کی اس پروگرام میں ایمیلے بازوڑی گواردن کے علاوہ آرڈیو وینکٹیش فلو نے شرکت کی اور چیکوں کی تقسیمات کی اس کے بعد ایمیلے نے کہا کہ قربہ اپنی لڑکیوں کی شادیوں کو دھوم دھام سے انجام دے اور کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے روپیوں سے استفادہ حاصل کرے حکومت روبے عمل لارہی اس کی مات کے بارے میں انہوں نے عوام کو معلومات دی مات کے بارے میں بودن شگر فیکٹری کے لیے محیم چلا رہے نوجوانوں کو تلنگانہ پوراٹا سمیتی اپنی مدد دے رہی سنگم ریاستی صدر اپوس سنتوش کا پیان حکومرانوں کے لاپرواہی سے نسف نقصان کے دلدن میں پھسنے کی تنخیت کی ایڈپلی منڈل مستقر میں تلنگانہ پوراٹا سمیتی کے تحت پریس کانفرنس لگائی گئی اس موقع پر سمیتی کے ریاستی صدر اپوس سنتوش نے کہا کہ ایشیا میں مشہور و معروف نظام دکن شگر فیکٹری کو فروخت کرنے کی کوشش کرنا شرم ساری کم مخام رہا ہے فیکٹری کو کھلوانی کے لیے کوشش کرنے کے بجائے اسے فروخت کرنے کی کوشش حکومت کا ہماختی اقدام ہونے کا اظہار کیا فیکٹری کو کھلوانی کے لیے نوجوانوں کی جد و جہد ستائش کے خابل ہونے کی بات گئی اور تمام طرح کے مہم کے لیے ہماری جانب سے بھرپور امداد دینے کا اعلان کیا چھی مدد اور تمام طرح کی مہم کے لیے ہماری جانب سے بھرپور مدد دینے کا اعلان کیا مدد دینے کا اعلان کیا وہ تا چیتے نمانت معندی رو جو وہاں سمپور میں مدد اننی راکال کا ہاتھ دکانگا راج کیانگا ساماج کا پرنگا اننی راکال کا ریکہ دانے کا یختتہ ہم اس قبل بار پیر نظر ڈالیں گے آشوکی هیڈلائنز پر موسیقی تنقید و بیانبازی کو چھوڑ زلائم پی ترقیات پر دھیان دے نورل امیل باجریٹی کسانوں سے کیے حلدی بوچ کے خیام کو یقنی بنائے محض وعدے ناخابل قبول ایم ایسی فارو خسین امن و زبط کی برقراری میں ریپڈ ایکشن فورس کی خدمات خابل ستائش امن و زبط کی برقراری پولیس کی اولین ترجی کمیشنرہ پولیس کارتی کیا خودساختہ سوسائیٹیز وہ کمیچوں کا مقصد مال بٹوڑنا نہ کہ عوام کی خدمت انتخابہ سے این قبل خودساختہ سوسائیٹیز سرگرم عوام ہوشیار بات سبق سکھائیں پارٹی ہائی کمان کی حدف سے بڑھ کر جوش کے ساتھ میمبر سازی کرے پارٹی کا ہر رکون ایک سباہی زیٹ پی چیرمن وچھل راؤ تو یہ تھی آج کی خبروں کے تفضل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے اللہ حافظ